دوسری جو چیز میں نے افزارف کی کہ لٹرلی لوگ نے اپنے کیریئرز خراب کر دی ہیں اس چیز کے پیچھے یعنی کہ I can quote you so many counselling cases جو over the years میں نے دیکھے ہیں کہ اسٹریڈیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک بندے کے پیچھے لگ کے یا ایک بندی کے پیچھے لگ کے انسان اپنے سارے decisions change کر لیتا ہے اور یہ جو state ہے نا اس کو ابن قیم نے کیا کہا ہے we'll come to it later کہ یہ کونسا love کی type ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بندے کے پیچھے لگ کے اپنا سب کو change کر لو اپنا حلیہ بھی change کر لو اپنے decisions بھی change کر لو اپنی values بھی change کر لو اپنا mindset بھی change کر لو کتنے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کسی کو خوش کرنے کے لیے مثال کے طور پر کوئی لڑکی پسند آگی یا کوئی لڑکا پسند آگیا اب ان کو خوش کرنے کے لیے impress کرنے کے لیے to get near to her or him ایسی ایسی حرکتیں out of the way جا کے ایسی ایسی کوششیں ان کو پلیز کرنے کے لیے ان کو impress کرنے کے لیے اور کبھی result positive آ جاتا ہے positive in the sense کہ they get what they want they are able to impress the person they are able to you know get it they are able to attract the person towards themselves اور سب سے positive result تو یہ ہے کہ شادی ہو جائے نکھا ہو جائے سیدھی سی بات ہے as ابن اکیم said that falling in love is a disease and the only cure is getting married to that person لیکن یہ اس love کی بات ہو رہی ہے جو sincere love ہے یعنی پسند آگیا آپ کو اب آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ feelings آگئی ہیں تو اس disease کی بات ہو رہی ہے یہ بھی ایک disease ہے بہرحال یہ میں آپ کو پہلی بتا دوں بہرحال اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے لیے ہم سب کچھ اپنا sacrifice کر دیتے ہیں ہم ایک بندے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں out of the way جا کے راتیں بھی جاگتے ہیں اس کے لیے out of the way جا کے کوئی چیز لا کر دیتے ہیں کوئی کام ہے وہ کام بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں اسے خوش کرنے کے لیے اور at the end اگر ملے کچھ نہ at the end کوئی break up ہو جائے at the end کوئی misconceptions develop ہو جائے کوئی لڑائیاں انہیں لگ جائیں کیونکہ لڑائیوں کی بھی ہم نے بڑی counseling سنی ہے کہ لڑائی ہوگی جی میری میری girlfriend سے میرے boyfriend سے جس کو میں پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں اب مجھے feel ہو رہا ہے کہ he or she is not the right person for me